ہائے ویورز ہاو ایو میں آپ کا ہوسٹ آسف ندیم کیسے ہیں آپ لوگ ٹیک ٹاک ہیں روٹین کے مطابق جس طرح پہلے آپ کے پاس میں اچھی اچھی شخصیات کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں آج پھر میں آپ کے پاس سامنے ہی حاضر ہوا ہوں پاکستان فلم رسٹری کا بہت بڑا نام پاکستان فلم رسٹری کا سپوت اور اگر میں کہوں کہ بابا اے فلم انڈسٹری تو بھی یہ نام چھوٹا ہوگا میری مرات فلم انڈسٹری کا بہت بڑا نام پاکستان فلم انڈسٹری کے ڈائریکٹر جناب جرار رزوی صاحب جناب جرار رزوی صاحب کیا حال ہے آپ کا ٹھیک ٹاک ہے آپ آپ کی دعائیں کیسے ہیں آپ ویلکم لہول آپ کو خشامدیت کرتے ہیں کہ آپ فرطہ باسا ہے جہور آئے ہوئے ہیں ایس کے ایم پرونشنگی ٹیو کے ساتھ آپ فرمائیں کیسے ہیں آپ لوگ جی اللہ کا شکر ہے سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم میں دیا اور ہم آپ کے مشہور ہیں کیونکہ اس طرح کی گرمی میں بہت کام لوگ ہیں جو مطلب اس طرح ٹائم نکالتے ہیں لیکن آپ نے آج ایس کے ایم چینل کے لیے ٹائم نکالا ہم آپ کے تحرین سے مشہور ہیں اب تھوڑی سی آپ سے ہم مزید باتچیت کریں گے سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ بہت مشہور ترین آپ ڈائریکٹر ہیں اور آپ کا اب کمین جو بھی پروجیکٹ ہیں وہ کون کون سے آ رہے ہیں ایک تو میں آسر ندین صاحب آپ کا مشکور ہوں اور آپ کی ٹائم ایس کے ایم کا مشکور ہوں کہ آپ فیضل آباد سے لہو رہا ہے اور رہ گیا ہے شو بیس کا جو عمالی فرم جسے گرم ہے اس کے لیے مجھے یہ تو گرمی ہے سردی ہو گرمی ہو یا کوئی شہر ہو کراچی ملتان اسلاعباد فیضل آباد کہیں بھی مجھے کوئی کال کرتا ہے اور کہتا ہے جانا صاحب یہ کام ہے میں پہنچ جاتا ہوں میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی ناخرے نہیں کوئی بھی مصرفی ہے میں شو بیس کا کام کیلئے ہر بات خاضر ہوں کیونکہ آسر ندین صاحب میرے فادر باقر فورٹی سیون میں انڈیا سے کام کرتے ہوئے تو وہ ایسوسیویٹ تھے اس دور کے ہیرو ترینٹر کشور ساوز اس کے ایسوسیویٹ تھے میرا فادر پھر چالیس پہتالیس سال سے میں شو بیس میں ہوں میرا بیٹا عمارز بھی ستنہ اٹھان سال سے وہ اینیمیٹر بھی ہے ڈیکٹر بھی ہے اور ابھی میں نے اپنے پوتے کو عمارز بھی کا جو کہتا اسی بھی ایک پیٹر کی کمیشل کر رہا ہے یعنی کہ چوتھی نسل بھی ہماری فالم انڈیسٹری چو بیس میں انڈیا چکی یعنی کہ پاسکتا ہے باعت ہم لوگ ہیں جو چوتھی نسل برنا تین نسل تو کری رہی نا مرشانت اللہ چوتھی نسل بھی جوان ہوگی تو انشاءاللہ وہ بھی کریں گے مگر اس کو ہم نے انٹر کر دیا ہے تو ہم اپنے شو بیس کے لیے فالم انڈیسٹری کے لیے بہت بین رکھتا ہوں میں کہ کوئی تکلیف ہوں کوئی پاپنا مائنڈسٹری کے لیے میں اس وقت فوراً ایک آواز پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ کڑا ہوتا ہوں بہت اللہ میں آپ کا مشکور ہوں بہت اللہ پر آیا ہے میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں سسانے پر مدر کریں گے وہ بچارے ہیں آپ کے ساتھ پورے کیمتوں میں شکور ہوں پہلا میں جیسا کہ میری فلیمے جوشی نے وہ اہل ہو چکی ہے اگر میرے پشدروں میں یہ ہارٹ کی وجہ سے پاپنا ہائی تھی بھی مارتا میں دس کی وجہ سے میری فلیموں گئی ورنہ میں شہدید کو لگانا چاہتا تو اس وقت میں کراچی جانا تھا اس کے ساتھ ہی پکشتی شروع ہو جائیں گے تھوڑا تا بینک کار میں کام ہے وہ میرے ایڈیٹر ہیں جی پھانسا ہو جائیں گے اس کے علاوہ میں نے فیس بک فائٹ شو کی جنریشن کے لیے جو ہماری جنریشن ہے نا جو سینے پیکس سنوہ بھی جنریشن آئی ہے ستنہ اٹھان سال سے لے گئی چوبیس پچھے سال کی جو عیش کے لڑکے لڑکی ہیں یہ ان کے لیے میں بنا رہا ہوں فیس بک فائٹ فیس بک وہ جو آپ فیل بک پر دیکھتے ہیں جو لڑکے لڑکیاں فیل بک پر ہر وقت لگ رہتے ہیں یہ اس ٹوپک پر مگر ایک نصیت مگر ایک نصیت ہے مگر ایک نصیت ہے ایک نصیت ہے خاص کے لڑکیوں کو سمجھانا ہے فیس بک ٹھیک ہے مگر اس کا نگٹیو غلط استعمال اپنا کوٹل کا جس کی احساس آپ کو پاپنام آتی ہے مشکلات آتی ہے یہ میرا ٹوپک اس کے لیے میں اسلام آباد، ملطان، افیصل آباد، سربودہ، کراجی مختلف شہروں سے میرے پاس تصویریں بھی آ رہی ہیں ان کے آخری ووڈیو ٹکاٹنگیں بھی آ رہی ہیں تو اس کے بعد ہی بھی ہم دو چار دن میں آنونس کر دیں گے ٹک تو انشاءالہ دس پندہ دن کے اندر ہمارے آبیشن ہوں گے کہ اب ہم نے پڑھا آج میں کرنا پنجابی کمپنکس کے میں سبرا سادر صاحبہ کا بہت پشکروں کو ہمیں کہا ہوں کہ پنجاب کمپنکس میں پنجابی کمپنکس میں کزانہ اسٹرین مہام دینیس آر کرنا آبیشن میں آج سوبر سے جگہی ہے آٹھ موکے تک چھتے گی مہام نے دو تین کمپوں کو ساتھ ایکسپوس کرنا لگے میں ڈرامیو پھر ٹک ان کے پرفارمنس دیکھنے کے کون اس کابل کی جنس ہماری فیس بک فائف کے رول جنہیں کون سوٹ پر رہے گا تو اس سالا آوڈیشن چل سے گئے اور میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کیا آپ اس کے جو آڈیشنز ہیں یہ فیصلہ باد کو فسلیٹیٹ کو کریں کہ آپ کو اگر فیصلہ باد میں ہم کو اس کے پینل پہ اگر آپ کو وہاں پہ کوئی سیٹ اپ رینج کر کے دیں تو وہاں پہ آپ نئے چہرے جتے بھی لڑکی ہیں لڑکے ہیں وہ ٹائم آپ مطلب فیصل آباد کے لئے کوئی قویٹیشن وہاں پہ ہو سکتے ہیں یا وہ بھی اور ہی آگے نہیں نہیں ہم نے یہ اگر آپ کے ساتھ اگر جیسے میں آپ نے بات کی ہے اگر ہو جاتی تو میں فیصل آباد میں بھی حملہ کر سکتے ہیں اور ایسے اسلام آباد میں میرے دلتا سلساندہ ہوئی اپرٹیزم جیسے آپ نے وہ بھی میڈیا سے تعلق ہوں گا اور وہ ویسے بھی آئی ایس پی آبانا کے لئے میں کام کرتے ہیں تو ان سے بھی یہ بات چیزیں وہ بھی کہتے ہیں کہ اسلام آباد میں اپنگے میں بھی آگا آوڈیشن کریں ایسے ایک آوڈیشن سے مجھے ملتان ویڈ کرنا پڑے گا وہ وہ مہاں ملتان ویڈ بڑے رہے لکھیں تو ملتان کو ویسے بھی میں ایک آوڈیشن ابھی کروں اس کے علاوہ فیس بک فائل کے علاوہ میں سرائی کی فلم شروع کر رہا ہوں ملتان کے پارٹی کو اور وہ بڑے بیجٹ کی فلم ہوں گے تو اس میں امید ہے کہ ہو سکتا میں ایک تو ایک تو حیسن خان کو لوں اور ساتھ میں سرائی کی سنگر جو ہمارے دو اپنجابی نیتی میں پاک کرنے والا ہو سکتا ان کو بھی ملتان یہ دو ایکٹر ضرور ہوں گے اور ساتھ میں بابر علی عشق پچھی مہمی سے اس کے علاوہ ملتان کے جو رڑکے لڑکیاں ہیں مائش ٹیش کے لڑکے لڑکیاں بہت اچھے بچے بچے بہت اچھے چاکتے ہیں میں نے کہایا کہ فیصلہ آباد، مولتان، گجران والا اور راول بکنی اس جگہ بہت ایکٹر ہے اور ہیدر آباد ہے یہاں اتنے ایکٹر ہیں اگر صحیح آپ ٹیلنٹ کو ڈھونڈے ہو وہاں سے لیں تو بڑے اچھے لڑکی لڑکیاں مل سکتے ہیں مگر بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ٹیلنٹ کو استعمالی نہیں کیا جارا اصل میں گلتی ان بچاروں کی تو نہیں میکسوں کی گلتی ان ڈییکٹرز کے اور پروڈوسر کے جو نئے ٹیلنٹ کو جانا نہیں چاہتے وہ آج بھی بڑے ایکٹر کو لے کے گیم کر کے انہی سے فیلمیں بنانا چاہتے ہیں چاہے فیلم کیوں ہو جائے ٹیلنٹ کے بھائی ٹیلنٹ ایک سے ایک پڑا بہا آپ اس کو استعمال تو کریں آپ اچھا سپڑیٹ لیں اور ان لوگوں سے کام کرائیں اگر آپ اچھا کام کریں گے تو وہی کل کے جو نئے ہوتے ہیں وہ آج کے سٹار بن جاتے ہیں ہر آدمی ایک دفعہ نیا تو ہوتا ہے جیسے دنیا میں بچہ جنم دیتا تو جوان ہوتا ہے بڑا بندہ کوئی ملتا ہے ایسا ہی ایک آرٹس بھی ہوتا ہے نئے ہوتا ہے پہلے تو نہیں ہوتا تھا دلیپ کمار صاحب ہوئی امیتاب و شارک خان ہو یہ سب پہلے نئے ہی تھے نا پرانے ہی تھے نا نئے تھے پہلے ہی آئے دنیا میں پھر پہلے نسٹری میں مینرنگ کو چانس ملا تو آج بڑے بڑے سٹار کراتے ہیں میں سب رہتا ہوں کہ دلیپ کمار صاحب ایکٹنگ کی ایوریورسٹی عرمیتاب کالی جوہر شارک ایکٹنگ کے سکول ہے ایسا ہمارے ملک میں بھی تھے یہ کم نہیں کہ ہمارے ملک میں نہیں تھے ہمارے ملک میں سندوش کمار صاحب بہت بڑے سٹار تھے اس کے بعد علی بھائی بہت بڑے سٹار پیدا ہوئے اس کے بعد آپ کے بابر ڈیشان ہو گا رہا ہے ہمیں ہمیں ہر دور میں اکٹر ہیں ہمارے ملک میں کسلا ہمارا ہے اس نے ان سے استعمال نہیں گیا 20-20 سال کی پروچنگ نے بنی them اس میں پہلے میں بنینا بن جائے اس میں پاکستان انڈسٹری کو بہت نقصان کر رہا ہے پیدا بنا تھی آپ سالہ صاحب مہندی چونیاں اس ٹائی بھی بناتے کرتار کوسکتہ سنگھ مہا پوتر یہ فلمیں تو تھیں نا یہ فیلمیں چلتی ہیں بڑی بڑی پاکستانی آمام دیکھتی تھی یکے والی شہری بابو دائی ساری بیل میں تھی اب آگے وہ برادی درم پہ لگے گھنڈے بادماش گھنڈا سے یہ کون لوگ ہیں کون کو دیکھتا آپ بچوں کو خراب کرنا ہے جو چارے بچے بچے پڑھتے نہیں ہیں جو پڑھتے نہیں ہیں تعلیم نہیں نیتے گریب لیبر کے بچے وہ فیلمیں دیکھے بادماش گھنڈے بن گئے جی ویلز ویلکم بیک کمرشل کے بعد ہم بغیرہ واپس آ چکے ہیں اور جار سب کے ساتھ بڑی طلق حقیقت والی اور حقیقی باتیں ہو رہی تھی جو ماشاءاللہ جو باتیں ہمیں بتا رہے ہیں اور یہ حقیقت بھی یہی ہے کہ ہمارے پاکستان میں ٹائلنٹ بہت ہے بٹ ان کو ابلائز نہیں کیا جا رہا سب سے پہلے تو فیسط آباد کے جتنے بھی نوجوان نسل ہیں ان کے لئے خوش کمری ہے انشاءاللہ فیس بک فائیو کے لئے جرار صاحب نے ہمارے پرومیس کر لیا انشاءاللہ کہ یہ فیس بک فائیو کے لئے وہیں پہ ہمارے جو ہیں اوڈیشنز ہوں گے اور اس کے ہم چینل جلد ہی آپ کو اپنا کرومر شروع کرے گا جس پہ فیس بک فائیو کے اوڈیشنز سٹارٹ ہو جائیں گے اور انشاءاللہ فیس بک فائیو میں بڑے بڑے ہورڈنگز رکھ جائیں گے ہم اس ہورڈنگز پہ بقیدہ ڈیٹ انونس کر دیں گے اور نوجوان نسل فیس بک فائیو ریڈی ہو جائیں آ رہا ہے آپ کے شہر میں فیس بک فائیو میں پاکستان فلم انڈسٹری کا سپوت پاکستان فلم انڈسٹری کا بہت بڑا نام جناب جلال رزوی صاحب جی تو یہ دو تحضی ہی ہمارا جو گرپ شرپ تھی جو ہمارے ہو رہی تھی اجزار صاحب اب توڑا سا ہم اس کو اطلاف آتے ہیں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ماشاءاللہ جو میں نے ابھی پہلے بولا تھا کہ آپ ایک سپوت ہے فلم انڈسٹری کا تو نو ڈاگ وہ غلط نہیں ہے اب مجھے اجزار یہ بتائیں کہ آپ نے کون کون سے چہرے ہیں جو آپ نے فلم انڈسٹری کو دیئے ہیں میں دو باتیں کہتا ہوں ایک بات میں میسیج جو دینا چاہتا ہوں فیصل آباد کے مجھے ایک تو وہ کہ ٹیننٹ تو کمی نہیں فیصل آباد سا ہم ان کوشی کرے گی کہ وہاں سے کوئی ایک آج ہیرو ہیرو انڈسٹری کرائیں مگر سب سے بڑی بات ہے فیصل آباد کو فرس فیصل آباد جو ہے مانسسٹر ہے ٹیکسٹائل کا ایٹی کے اندر انڈیا اور پاکستان دونوں انڈسٹری میں فلاپ ہو گئی مگر وہاں کی گوریمنٹ میں وہاں کی بڑے بڑے گروپ کو ملا گئے فیصل آباد ایسی میری فیصل آباد کے بڑے ویڈیو میل آنورس ہیں ان سے ریکویسٹ رہے ہیں آپ لوگ ایک کمرشل بنواتے ہیں وہ ایک کمرشل ہی دیر دو کروڑا کی بنی جاتی ہے ایک ہی کمرشل بنی جاتی ہے ایک کمرشل بنی جاتی ہے تو میری ریکویسٹ رہے کہ ایک دیر دو کروڑا کی بجٹ کی اگر آپ فیلم بنائیں تو ایک تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ اپنی لون کو اس میں ہائیلائٹ کر سکتے ہیں ہی لون کو کوئی گو پر اپنا ہے اور ساتھ ساتھ وہ فیلم بنتی ہے تو پوری دنیا فیلم اتنی وہ بھی آپ کو کما کے دیں گے یعنی کہ اس کے در یہ اپنی پروڑٹ کے ایٹوڈائزنگ ہو جائے گی اور پوری فیلم میں جاتی ہے سبھا دو دو گھنڈے کہ وہ پورے پاکستان اور پاکستان سے بہار لگتی ہے جو آپ کو کما کے دیں گے یہ میری ایک ریکسٹریں بہا ہیں جو بڑے پڑے مل آنرز ہیں کہ وہ آئیں اور پاکستان فیلمنڈسٹری میں اپنا حصہ ڈالیں اور فنڈ ڈالنہ شروع کریں جس سے پاکستان اور بلکہ پورے پاکستان کی گروپ جو بڑے پڑے مل آنرز ہیں کہ وہ آئیں اور پاکستان انڈسٹری میں حصہ ڈالیں یہ دنیا کا سب سے بڑا بندی ساگتا ہے اس کو پلاننگ کر کے کریں اس کا پیسہ آپ پاکستان سے بھی کما سکتے ہو اگر آپ پلانک کر کے بنائی ہو تو یہ پیسہ آپ پر ڈھوڑے گا نہیں ہے پیسہ آپ کو کھما کے لئے کریں دوسری ہے کہ فیصلہ باد تو فیصلہ باد سے ہم آئیں گے اور موشن کرتے ہیں کہ ڈیٹ فائنل کرتے ہیں تو آؤ ماں پرومو وغیرہ چلائیں آؤ ماں کے لڑکے لیکن ایک دی کریں تو پھر ہم ہم آئیں گے پھر ماں باقاعدہ طریقے سے اوبیشن ہوا بھی لیتے ہیں پھر جب آپ فیصلہ باد کروں گا پھر میں پینٹی اور مردانگو کو ریشن لے اس طرح سے ہم اس میں سے ٹیلنٹ لگا لیں گے اور کوشش کریں گے کہ ہر شہر سے کوئی اگازار کا رکھی انٹرلوز کر آئے پاکستانی انٹرلوز سے وہ مختلف شہروں سے خوبصور کر دکھئے لیاں بڑی سکیوٹلی گئے جرسدب میں آپ کو پہلے یہیں پہ سوری آپ سے میں اٹرائٹ کیا بینے آپ کو میں آپ کو بتا دہنے چاہتا ہوں کہ فیصلہ باد تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے فیصلہ باد کے علاوہ جس سی ٹی میں بھی آپ اوڈیشنز کرنا چاہیں گے آپ کو سپانسر جو ہے وہ اسکیم پروڈیکشن کریں گے آپ کا جو وہاں پہ ایکسپینس ہوگا جتنا بھی آپ کا ایکسپینس ہوگا وہ آپ کو آج سے ہی میں اڈوانس کہہ دیتا ہوں کہ اسکیم چینل آپ کو سپانسر کرے گا میرا آپ سے پرومیس ہے انشاءاللہ آپ نے اگر ہماری حمد ہمیں دی ہے آپ نے ہمیں اتنا قیمتی ٹائم دے کے ہمارے شہر میں جب آپ اوڈیشنز کریں گے تو وہاں سے ہی فلم رسٹی کے لئے بہت سارے دنیا ہیں جو فیصلہ باد میں بہت ٹائلنٹ ہیں تو صرف آپ جیسے آنکھ والے بندے چاہیں جو پہچانتے ہیں جو بندے کو اثر پہچانتے ہیں کہ یہ ٹائلنٹ ہے ٹھیک ہے باقی تو سارے جو کچھ ہو رہا پر اکثر میں ہم اس سے تو اللہ معاف کریں ہم اس سے بیسے ہی ان چیزوں سے باگئے ہیں تو انشاءاللہ یہ تو میں نے ایڈواز کر دیا کہ انشاءاللہ اس کو ٹوٹل ہم آپ کو سپانسز کریں گے ابھی ہم آ رہے ہیں کہ آپ نے جو فلم رسٹی کو جو چہرے دیئے جو آپ نے فلم رسٹی کو جو اچھے اچھے فنکار دیئے ہیں ان کی طرح وہ لسٹ ذرا میں بتا رہا ہوں وہ لسٹ بھی بتا رہا ہوں میں ساتھ میں چاہتا ہوں کہ لہور کے بعد فیصل آباد ہم اوڈیشن لیتے ہیں اور پھر اسلام آباد دیتے ہیں نبتا لیتے ہیں دیتے ہیں اور چہروں کی بات رہ گئی تو آپ سمجھیں کہ گوری ہے شادر منی ہے متیا شاہ ہے سیمی زیتی ہے صاحبہ ہے کمال ہے میرہ لائلہ نرکس رمیہ احسن خان اساد ملک اپنے فیصل کرنشی سانہ کو سارا پرومنٹ میری سب فلاف تھے وہ جانتے ہی نہیں تھے یہ بلکل بھومنام لوگتے ہیں سانہ نے ایکسرہ ہی تھی بلکل فلاف نہیں تھی جب میں نے اس کو پرومنٹ کے طور پر ہی رہا ہے فیصل کرنشی بھی بیس وہ کام نہیں تھا مگر ان کو بھی میں نے جو کیا آجا کے وہ کراچی میں بیٹے میں ہیں مگر ہی سب کچھ ہم نے کیا اللہ وال میں بیٹے ہیں اس کے علاوہ ابھی شاروکی شکلوال رکھن روز کا ہے وہ چل رہا ہے علی زفر ہے وہ کر رہا ہے علی انجون ہے شنجیل انجون صاحب کا بیٹا جو شنجیل انجون صاحب نے سٹیج بہت کیا خاندہ باروں میں جی ویلکم ایک اپٹر شارٹ بریک جناب بات چیت ہو رہی تھی جناب باکستر فلم رسٹی کے بہت بڑے نام ویر ڈائریکٹر جو کسی دعروف کے متاج نہیں جنار ریزوی صاحب کے ساتھ تو ہم بات کا ویسے سلسل شروع کرتے ہیں تو بہت اچھی باتیں بھی ہوئی ہیں جنار صاحب کے ساتھ اور جنار صاحب نے بڑا میں ایک امتی ٹائم بھی دیا ہے تو جنار صاحب ہم تاہر دل سے آپ کے مشکور ہیں اب آخر میں ہم آپ سے صرف یہ پوچھیں گے کہ آپ ہمارے چینل کے لئے کوئی پیغام، کوئی اپنے دل کی آواز ہمارے چینل کے حوالے سے کوئی اپنے اچھے اچھے جو آپ کے مو سے نکل ہوئے کلمات ہیں ہمارے لئے جو وہ ہمارے لئے ایک باعثے راہ راست ہوں گے اب کوئی چینل کے حوالے سے بات کیلئے ناظرین اسکی ام پروڈیشن کے بینر میں دلوں میں آپ کو اپنے باتانا چاہوں ایک تو میں فیلم صاحب ڈریکٹر تو ہوں مگر پاکستان میں مجھے سٹار میکر بھی بھائی جانتا ہے جو میں نے سٹار اتنے مطرف کرائے اور یہ مجھے ٹائٹل کیا تھا اکباریں جہاں کے جو آنر ہیں اپنے میر شکل میر جاوید ورمان صاحب نے مجھے کہا تھا اپنے ایڈیٹر میرے دوست ہے محروم اپتہ نہیں یہ دنیا میں یونس بڑھ صاحب کہ میں جراد مرسا ہوا ہم نے وہ دن کو والد جنہوں بڑھ صاحب سے کہا تھا کہ کلچر کے انچار تھے جراد اس بھی کا نام دکھا کر سٹار میکر کے ساتھ سٹار میکر جراد تو جب سے پاکستان میں سٹار میکر لوگوں نے کہنا چنو کر دیا بہلا لئے میں فیضہ باد کے نوجوان گھر کے لئے ہوں کہ میں سٹار میکر بھی ہوں اور ساتھ پولیشوڈ ڈیکٹر تو بہلا وہاں کے میں ٹیلنٹ کو کہ میں جل سے جل دماؤں گا تو آپ اے اپنے آسل تیتیم صاحب کے ساتھ سارا وہاں پرغام کریں گے تو میں وہاں کے لوگوں سے کر رہا جاتا ٹیلنٹ تو ہم انٹردوس داروں کر آئے گا وہاں سے فیضہ باد سے مگر وہاں کے جو بڑے بڑے مل آنرز ہیں کہ وہ بھی پاکستان فیلم انڈیسٹی میں اپنا حصہ ڈالیں اور اس کو بزنس کے طور پر کریں تو فیضہ باد سے ٹیلنٹ نہیں نکلے گا اور فیضہ باد کے ٹیلنٹ کے ساتھ ہم پاکستان کے دوسری اشاروں سے ٹیلنٹ لیں گے اور اس طرح سے پروتشن کرتے ہیں فیضہ باد اگر سپورٹ کریں تو پاکستان فیلم انڈیسٹی کے لئے ہم بہت اچھا کام کر سکتے ہیں اور یہ بزنس کا بزنس ہو جائے گا پاکستان فیلم انڈیسٹی کے لئے سپورٹ ہو جائے گی تینکیو ناکیو بلکل ٹھیک ہے جو آپ نے اتنا موقع افرام کرنا ہے یہ تو آپ کی ذرا نوازی ہے آپ بھی کوئی چینل کے لئے کچھ کوئی الفاظ سے آپ کو بول دیں گے ہمارے چینل کے لئے میں تو یہی کہہوں کہ ایس تین پروڈشن کے ذریعہ مہا کے ٹیلنٹ جو نوجوان لڑکارلڑ کے ٹیلنٹ یا سنگر ہیں یا جو ٹیلنٹر شاہد سب کو موقع مللا ہے یہ بہت اچھا کام کیا ہے ایس تین پروڈشن کے کم سے کم فیضلہ باز سے اچھ 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 نوجوان لڑکارلڑکیوں کو انٹروڈیس کر رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ایس تین پروڈشن کے طور میں مہا کے ملانور سے بڑے بڑے لوگوں سے کہتا ہوں کہ اس ایس تین پروڈشن کے جو اس کے ذریعہ آپ چاہیں تو اپنے پروڈنٹ کی انٹروڈیس نہیں بنوا سکتے ہیں اور آپ چاہیں گے تو ہم لوگ میں آسل رتیم صاحب مل کے آپ کے لئے بڑے بڑے اچھ کمرشل بنا سکتے ہیں چاہے وہ آپ لاہور میں بن رہا ہے کراچی میں بن رہا ہے اسلام آدھیا پاکستان سے باہر دبائی ملائشیاں بینکار سنگاپور کہیں بھی دنیا میں کس کولیں بنانا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو کمرشل بڑے 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 دے سکتے ہیں آپ کو جا کے غیروں کو پیسہ دیتے ہیں کراچی میں یا دوسرے چلوں میں وہ نہ دیں انڈیا کے لوگوں کو پیسہ دیں آپ کے پاکستان میں بہت تام کرنے کے لئے ہیں تو آپ چاہیں گے تو آسل نتیر صاحب کے تھوڑ ہم آپ کو پروڈنٹ کے لئے بڑے 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 کمرشل بنوا کے دے سکتے ہیں جس ایکٹر کو کہیں انڈیا کے یا ہالی وڈ کے پاکستان میں ایکٹروں کو بھی لے سکتے ہیں اور اور ہم دوسروں کے نزبت آپ کا وجہ بھی کم کرنے کے لئے ہیں ہم کاٹیں گے نہیں اچھا کام کریں گے اور ایک صحیح اماؤنٹ لیکن آپ کا نقصان بھی نہ ہو اور اچھا کام کرنے کے لئے ہیں اس کے ایم چینل کو سکرائب بھی کریں شیئر کریں تو یہ آپ کی شہر کا چینل ہے دیکھتے رہیے اس کے ایم ویب چلوں کو دیکھتے رہیے بھولیا کریں اس کے ایم کو بہت شکریہ جی جرار صاحب آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم دیا امید کرتا ہوں آج کے دن کی جو پرسنالٹی ہے آج اس شخصیت سے میں نے آپ کے ساتھ جن کو ملوایا ہے جو بادشین جو غپ شپ ہوئی ہے ہماری امید کرتے ہیں آپ سب کلوں کو پسند آئے گی اور انشاء اللہ انشاء اللہ اسی طرح ہم بکتن فبکتن آپ کو لاہور میں آتو گئے ہیں ہم انشاء اللہ جرار صاحب کے توس سے ہم انشاء اللہ فلم رسٹی کے اور بھی بہت جو انہوں نے جو آج سٹار بنا رہی ہیں چونکہ یہ سٹار میکر ہیں جو بڑے بڑے سٹارز ہیں انشاء اللہ ان کے بھی انٹریوز آپ کو جلد جلد ہم آپ کے سامنے لے کے آئیں گے بہت شکریہ خوش رہیں اللہ حافظ